بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نہو ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ اگرین فور یوٹیوب چینل پیارے کسان بھائیوں دیکھیں لیسن کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں سمجھ رہا تھا بڑی ضروری ہے اور یہ ہیلپ فول ہوگی نئے فارملز کے لیے اور بہت ساری پوائنٹس ایسے ہیں جو پرانے کاشتاروں کے لیے بھی ہیلپ فول ہوں گے باقی جو میرے سینئر ہیں میری اسراء کریں کیونکہ علم سیکھنا چاہیے اس میں دو بڑے اہم موضوع ہیں نمبر ایک تو زمین کے حوالے سے اور نمبر دو فٹیلائزر کے حوالے سے اب زمین کے حوالے سے آپ بے شمار ویڈیوز دیکھ چکے ہیں پہلے اس کو روڑیاں ڈالیں لیزر کروائیں بیڈنگ اس کی کریں نرم بربری اس کو کریں یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ سے ذکر کرنے والا نہیں ہوں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی فصل کی نیچر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس فصل کے لیے کس قسم کی زمین رکوائر ہے اگر اس نویت کی ہماری زمین ہے تو یہ سون ہے اور اگر اس نویت کی ہماری زمین نہیں ہے تو ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری زمین اس کیٹاگری میں شامل ہو جائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زمین کا ڈریننگ سسٹم اچھا ہونا جائیے کیونکہ اس فصل کو کھپی پی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس فصل کو 24 آور جسٹ موسچرائز کی ضرورت ہوتی ہے نمی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ڈریننگ سسٹم زمین کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے اور کوشش کریں کہ اس کے لیے میرا زمین کا انتخاب کریں جو بھاری میرا زمین ہے اس کا انتخاب کریں یہ زیادہ موضوع زمین ہے دوسری صفت اس زمین میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ نرم اور بھر بھرا ہو اچھا اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ روٹا ویٹر چلا چلا کہ زمین کو اتنا نرم کنے کہ اسے پاودر بنا دیں دیکھیں یہ ایک صفت ہے وہ زمین میں ہونی چاہیے اور وہ کیا ہے کہ آپ کے جو فصل کا ٹوٹل پراسس ہے ہر جگہ پہ آپ کو زمین کی یہ پوزیشن ملنی چاہیے اور خاص طور پہ جب ہماری فصل اپنے فروڈ کا سائز انکریز کر رہی ہو اس وقت نرم اور بھر بھری زمین کا ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ زیادہ ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ زمین کا لیول ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ پانی ایک جیسے لگے کہیں اوپر کبھی نیچے یہ نظام ڈسٹروپ کرتے ہیں ہماری پیداوار کو تو اس کا لیول اچھا ہونا چاہیے اور سب سے آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری زمین میں نامیتی مادہ اچھی خاصی مقدار میں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری زمین کی طبیعت کے لیے بھی اچھی بات یہ ہی ہے اور ہماری اس فصل کی طبیعت کے لیے بھی اچھی بات یہ ہی ہے کہ ہماری زمین میں ایک آرگینک محول ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں روڑیاں وغیرہ ڈالنی پڑیں گی اس کے لیے ہمیں کچھ بیکٹیریاز استعمال کرنا پڑیں گے اس کے لیے ہمیں کچھ دوست فنجائیاں استعمال کرنا پڑیں گی اور اس کے لیے ہمیں کچھ ملچ کا استعمال بھی کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہمارے نظر میں ہونی چاہیے اور اگر اس طرح کا محول ہماری زمین کا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زمین میں ایسا محول پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم کچھ اپنے فرٹیلائزر کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں شامل کر رہے ہیں جو سارے محول کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم کھادوں کے استعمال کی طرف دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم ڈالنے کیا جا رہے ہیں ہمارے پاس کیا کچھ اویلیبل ہے دیکھیں تین ایسے ایلیمنٹ کاربن ٹائپ کے جو قدرت کی طرف سے اویلیبل ہیں ان کو نکال کے چودہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو ایک فصل کی ٹوٹل ضرورت ہے اس کے علاوہ تو ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے ان میں تین بڑے ایلیمنٹ ہیں جن میں نائٹروجن یعنی یوریا خات فاس فورس یعنی ڈی اے پی خات اور اس کے علاوہ پٹاشیم انہی میں اگر آپ سلفر کو شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کچھ ایسے چھوٹے نیوٹرنٹس ہیں جن کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے لیکن کم ضرورت ہوتی ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے بغیر ہم اپنی فصل کو اچھا پروفارم نہیں کروا سکتے ان میں کپر ہے میگنیشیم ہے میگانیز ہے مولوپیٹینم ہے بوران زنک اس ٹائب کی تقریباً آٹھ چیزیں بنتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ تقریباً چودہ چیزیں ہیں تو ہم نے اس کی دو کیٹاگریز بنا لی ہیں جو میجر ایلیمنٹ میں نے بتائے ہیں جو خادنے جیسے یوریا ڈی اے پی پٹاش اس کو علیدہ ایک کیٹاگری کر دیتے ہیں مایکرو نیوٹرنٹس کی علیدہ ایک کیٹاگری کر دیتے ہیں اور تھرڈ کیٹاگری ہم اس میں ایکسٹر ڈالنے جا رہے ہیں جس میں ہم کچھ ایڈیشنل پرڈکٹ استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ بیکٹیریا دوست فنجائیاں اچھ سے ہماری زمین میں آرگینک ماحول کو ہیلپ فل ہوگا اس کے علاوہ خادوں کی دستیابی یقینی ہو جائے گی خادوں کا ذیاں کم ہو جائے گا خادوں کا استعمال کم ہو جائے گا زمین کے سٹیکچر بہتر ہوں گے لیسن کی فصل کے لیے سوٹیبل ماحول پیدا ہوگا دیر تک زمین کو نرم اور بربورہ رکھے گا یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے شامل کی ہیں کہ ان کے اچھے ریزلٹ ہو جائیں گے اچھا تین کیٹاگری اب خادوں کی ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم آتے ہیں ان کے وہ فارم جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک یوریا ہم نائٹروجن کا فارم استعمال کرنے جا رہے ہیں اور نمبر دو ڈی اے پی ہم فاس فورس کا سورس استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پوٹاشیم اس میں ہم پچیس کے جی والا بھی اپنے پلان میں شامل کریں گے اور اس میں ہم پچاس کے جی والا بھی ایم او پی ہو یا ایس او پی ہو کو شامل کریں گے چونکہ ہم نے بیسل ڈوز میں یہی ساری چیزیں دینی ہیں اب آتے ہیں ہم مایکرو نیوٹرنٹس کی طرف مایکرو نیوٹرنٹس ہم نے چلیٹ حالت میں ہی استعمال کرنے ہیں چونکہ اس فصل کا دورانیاں بڑا ہے اس لیے ہم تقریباً دو اپلیکیشن سالوبل کریں گے اور باقی ضرورت کے مطابق ہم فالیر میں لے کے آئیں گے اور جو استعمال کر رہے ہیں تھرڈ کیٹاگری میں ایڈیشنل چیزیں بیکٹیریا کے لیے ہم ریکلیمر استعمال کریں گے اور دوست فنجائی میں ہم استعمال کریں گے روٹ گارڈ تو یہ ایک سٹریکچر ہے فرٹیلائزر کا جو میں نے بتا دیا کہ ہم کیا یوز کرنے جا رہے ہیں اور کس فارم میں یوز کرنے جا رہے ہیں یہ بھی میں ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ یہی فارم کیوں دیکھیں نا فارم تو اور بھی کافی سارے سورس ہیں ان چیزوں کے لیکن یہی کیوں دیکھیں ہم آتے ہیں ٹیکنیکلی اب بیسل ڈوز کی طرف پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ کنسپٹ راتھ لیں کہ لیسن کی فصل کی اچھی پیداوار ڈیپنڈ کرتی ہے آپ کی بیسل ڈوز کے اوپر اس کے بعد آپ جو کچھ بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنی فصل کو مدد نظر رکھ کے کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں کسی کو دیکھ کے نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو خسارہ ہوگا کیسے ہوگا فار اگزمپل ایک فارمر ہے اس نے پچھلے سال لیسن کاشت کیا اور اس نے جو کھادنے استعمال کی ہیں اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملے اس کی بہت اچھی پیداوارہ آسل ہوئی اگر ایسا آپ کے علاقے میں ہوا ہے آپ کے ہمسائے میں ہوا ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا دوسرے کسی ظلے میں ہوا ہے دوسرے کسی صوبے میں ہوا ہے چونکہ سوشل نیٹورک کا دور ہے آپ اپنے پلان شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ مار کھا جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے یا اس زمیندار نے کھادنے استعمال کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زمین کا سٹریکچر اس کی زمین کے جیسا ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زمین کا فرٹیلیٹی سٹیٹس اس فارمر کے زمین کے فرٹیلیٹی سٹیٹس کے جیسا ہو اس لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کھادنے استعمال کی ہیں ان کے جو ریزرٹ ملے ہیں وہ آپ کی زمین پہ ملیں اس لیے آپ ایسی چیزوں کو اپنے ڈپینڈ نہ کریں آپ کے لیے ایک سیمپل تھیوری ہے کہ آپ نے اپنی فصل کی جو پیداوار ہے یہ ڈپینڈ کرنی ہے بیسل ڈوز پہ اس کے بعد جو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنی فصل اور اپنی زمین کے سٹریکچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے فصل کی سٹیجز کو مدے نظر رکھتے ہوئے سٹیج پہ ہم نے بلب کے سائز کو انکریز کرنے کے لیے کھات دینا ہے کہاں پہ ویجیٹیٹیو گروت کو انکریز کرنے کے لیے کھات دینا ہے کہاں پہ ہم نے اپنی فصل کوئی رنگت کو بہتر کرنے کے لیے کھات دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنی فصل کے اوپر رکھ کے اس کو مدے نظر رکھ کے پھر اس کی سیلیکشن کریں گے تو اس میں ایک سٹریکچر میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک آپ کے پاس بیسل ڈوز ہے اور اس کے بعد دو سے تین اپلیکیشن آپ کے پاس یوریا کے ہیں جس میں آپ نے مایکرو نوٹرنز کو شامل رکھنا ہے بیکٹیریاز کو شامل رکھنا ہے دوست فنجائیوں کو شامل رکھنا ہے یہ آپ کی ٹوٹل ڈوزز ہیں اور یہ آپ نے ڈوزز کمپلیٹ کرنی ہے ایک سو پندرہ ایک سو دس ایک سو بیس ٹیز پہ تک یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ایک آخری ڈوز آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے لاس ٹیز کے لیے جس میں پوٹاشیم شامل ہوگا اور اس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے یہ ٹوٹل ایک سٹیکچر ہے آپ کی خات کا جو آپ کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ لمبے دورانیے کی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کے فرٹیلائزر پلان کو مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہر طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں موسم کی جو ایفیکٹ آتے ہیں ان کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے اور جو سٹیجز آتی ہیں ان کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے اس لیے کوئی مختص نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو یہی پلان چلنا ہے اب بیسل ڈوز آپ نے کیسے دینی ہے دیکھیں اس میں ہم نے ڈی اے پی شامل کرنا ہے فاس فورس کا اور کوئی سورس استعمال نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا دیکھیں ڈی اے پی آپ دے رہے ہیں زمین کے نیچے اس میں ہم نامیتی مادہ بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ بکٹیریا استعمال کر رہے ہیں کچھ فنجائیا استعمال کر رہے ہیں آپ کا ڈی اے پی جو آپ نیچے دے رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ سالوب الفارم لے کے آپ کی پودے کو دیر تلق ملتا رہے گا اس میں یہاں پہ پوٹاشیم بھی ہم استعمال کر رہے ہیں پوٹاشیم ہم نے ایم او پی یا ایس او پی تاکہ وہ بھی سیم فاس فورس کی طرح سالوب الفارم لے کے آہستہ آہستہ دیر تلق آپ کے پودے کو ملتا رہے یہاں پہ ہم فاس فورس کا بھی ایسا کوئی سورس استعمال نہیں کریں گے جو فوری اویلیبل ہو جیسے پی چھوٹالیس ہے یوریا فاس فیٹ ہے ہم کبھی ایسا کوئی سورس استعمال نہیں کریں گے جو جلدی اویلیبل ہو جیسے پچیس کیجی والا ہے چونکہ ابھی ہمارے پودوں کو ضرورت نہیں ہے ابھی تو ہمارے بلب ہیں ان کی جڑیں بھی نہیں نکلی ہیں ان کے پتے بھی نہیں نکلے ہیں تو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں یہی فارم دینے چاہیے جو آہستہ آہستہ دیر تلق ملتے رہیں اور دیر سے اویلیبل ہو تو یہاں پہ اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے اس کے ساتھ میں تیسری چیز آپ ہومک ایسرڈ کا آٹھ کلو کا تھیلہ شامل کریں گے اور یہاں پہ کلوز کر دیں بیسل ڈوز کو کیونکہ بیسل ڈوز بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے ایک بیڈ ڈیزائن کرنے سے پہلے اور ایک پہلے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ہم نے تین چیزیں بیڈ ڈیزائن کرنے سے پہلے اس میں پوٹاشیوم فاس فورس اور ہومک ایسرڈ فاس فورس آپ ڈی اپ استعمال کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ بیگ اور کم سے کم ایک بیگ اور اس کے علاوہ پوٹاشیوم ہے زیادہ سے زیادہ ایک بیگ اور کم سے کم آدھا بیگ یہ کوانٹیٹی آپ نے استعمال کرنی ہے آپ اپنی زمین کے اوپر اس کا چھٹا کریں اور بیڈ ڈیزائن کروا دیں اس کے بعد آپ سوئنگ کرنے جا رہے ہیں سوئنگ کرنے کے بعد آپ کو فوری طور پر پانی لگانا پڑے گا اچھا اب آپ پانی لگا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک تو ریکلیمر کوشش کریں دو گیلن وگرنے ایک تو لازمی ہے اس کے ساتھ میں روٹ گارڈ کوشش کریں ایک پیکٹ وگرنے دو پیکٹ کریں جسٹ یہی آپ نے پانی کے ساتھ فلڈ کرنا ہے یوریا آپ نے پانی لگ جانے کے بعد چھٹا کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ اس لیے کہ دیکھیں یوریا وہ خاد ہے جو سو فیصد سالوبل ہے چوبیس گھنٹے میں پودے ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں ایکسٹرا یہ ضائع ہو جاتی ہے اب پودوں کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کی جڑے نہیں ہیں پتے نہیں ہیں تو بلب تو اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گا لہٰذا یہاں پہ ہم اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بلب ہیں اس کو کچھ نہ کچھ جل سے جلد اوے لیبل ہو تاکہ وہ اپنی جل سے جلد جڑوں کو نکالنے کی طرف آئیں اور دوسرا اس لیے ڈال رہے ہیں جو ہم نے نیچے خادیں دو ڈالی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی افادیت کو بڑھانے کے لیے ایک ڈوز یہاں پہ نائٹروجن کی بنتی ہے تو نائٹروجن یہاں پہ ہم آدھا بیگ بھی ڈال سکتے ہیں اسے بھی کام چل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک بیسر ڈوز کمپلیٹ کر دی ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں دیکھیں پانی کی اگر میں بات کروں تو میں نے پہلے بھی بتایا اس فصل کو چسپ نمی کی ضرورت ہوتی ہے زمین کی نویت کو دیکھتے ہوئے آپ پاشی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ مہینے میں ایک ہی آپ پاشی کر رہے ہیں آپ ڈیڑھ مہینے میں ایک ہی آپ پاشی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی باتوں کو سردیوں میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے فصل زیادہ پانی مانگتی نہیں ہے یا زمینوں کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلد جلد پانی مانگ لیتی ہیں آپ نے اپنی نمی کو مد نظر رکھ کے پانی لگانا ہے خواہ آپ کی زمین میں پندرہ دن نمی برقرار رہتی ہے تو پندرہ دن تک کرتے رہے ہیں ڈیڑھ مہینہ نمی رہتی ہے تو ڈیڑھ مہینے کے بعد پانی لگائیں تو آپ نے اپنی نمی کو زمین کے اندر دیکھتے وہ فرٹیگیشن کرنی ہے تو اسی فرٹیگیشن کے ساتھ آپ نے اپنے فرٹیلائزر کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور دورانیاں آپ کو میں نے بتا دیا ہے ایک سو دس پندرہ بیس دن کے اندر اندر آپ نے دو ڈوزز اس کو کرنی ہے بیسر ڈوزز کے علاوہ اس میں آپ کیا کریں گے دیکھیں اگر آپ اس کی گروت کا گراف دیکھیں تو یہ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ نیچے سے اب یہ چل رہا ہے یہاں پہ یہ جڑیں ڈیوائیڈپ کر رہا ہے اس کے بعد یہ اوپر چڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ ویجٹیٹیو گروت اس کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ تقریباً پھر فلیٹ ہو کے چلنا شروع کرتا ہے وہاں پہ اس کا قد نہیں بڑھتا صرف اس کے بلپ کا سائز بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی چیز کو مد نظر رکھیں دیکھیں ہم نے جو بیسر ڈوزز دی ہے وہ اس کی جڑوں کو ڈویلپ کرنے کے لئے کافی ہے اب ضرورت ہے اس کی ویجٹیٹیو گروت کرنے کی ویجٹیٹیو گروت بھی اس کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں گاجر کی کیونکہ وہ اس کا فروٹ بھی زمین کے اندر ہی تیار ہوتا ہے گاجر اپنی پہلے جو ویجٹیٹیو گروت ہے اس کو بڑی سپیڈ سے انکریز کرتا ہے اپنا حجم بڑا بناتا ہے اور آپ زمیدار سمجھتے ہیں کہ گاجر کے اوپر جتنا بڑا حجم ہوتا ہے بعد میں اتنا ہی اس کے حلکہ سائز انکریز ہوتا ہے کیونکہ ہوتا جاتا ہے اس وقت گاجر کا سائز انکریز ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے سیم یہ پوزیشن ہوتی ہے لیسن کاب جی جو ویجٹیٹیو گروت ہے اس کے تنے اس کے پتے اس کو اچھے تصیل ڈولپ ہونا چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اس کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جائے گا بلب کا تو اس کا جو جمب ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ساری خوراک جو اس میں سٹور ہوتی ہے وہ اس بلب کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا اچھا بڑا ہجم ہوگا اسی لیول سے اس کا جو بلب انکریز ہوگا تو ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ فروڈ تو نیچے ہے اوپر پتے ہیں ان کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چھوٹے بھی ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کلر بھی سٹنا ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اسے ایفیکٹ آتے ہیں جتنی اری بری آپ کی فصل ہوگی فوٹو سینس ایس اتنا اچھا ہوگا اتنی زیادہ اچھی خوراک آپ کے بلب کو بنا کے دے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کے دو ڈوزز یوریا کے کرنے ہیں لیکن یوریا کے ساتھ آپ نے ریکلیمر لاز میں یوز کرنا ہے اور یوریا ہمیشہ آپ نے پانی لگنے کے بعد استعمال کرنا ہے کیونکہ جتنا پانی سک ہوگا زمین کے نیچے لیچ کرے گا وہ کر جائے اس کے بعد اگر آپ یوریا ڈالتے ہیں تو پھر وہ اوپر کی سطح کے اوپر یوریا پڑا رہ جائے گا وہ نیچے لیچ نہیں کرے گا اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پودے کی جڑے چونکے زیادہ گہری نہیں جاتی ہیں تو ہم جتنا بھی فرٹیلائزر دے رہے ہیں وہ ضرورت ہے روٹ زون میں رکا رہے اور وہیں سے پودے کو اویلیبل ہوتا رہے وہ ضائع نہ ہو تو اس لیے آپ نے یوریا ہمیشہ پانی لگانے کے بعد چھٹا کرنا ہے اور ریکلیمر آپ نے پہلے سے فلٹ کر دینا ہے پانی کے ساتھ اس کے ساتھ میں روٹ گارڈ اچھا ہر اپلیکیشن میں اب ایک روٹ گارڈ ایک ریکلیمر آپ نے لازمی رکھنا ہے ایک سو بیس دن تک آپ نے چار ڈوزز کرنے ہیں یہ چار گیلن پانچ لیٹر کے کرنے ہیں ریکلیمر کے اور تقریباً چار ہی پیکٹ دو سو پچاس گرام کے ٹریکوڈرما کے ہوں گے بیسل ڈوز میں بھی آپ ایک طریقہ ازما سکتے ہیں آپ تقریباً ایک من گلی ہوئی روڑی لے لیں اس میں دو پیکٹ ٹریکوڈرما یعنی کے روٹ گارڈ کے ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کر کے بیٹ ڈیزائن کرنے سے پہلے چھٹا کروا سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار فنجی سائیڈ نہ سپریگ کرنے کی ضرور پڑے گی اور نہ آپ کو بار بار فنجی سائیڈ فڈ کرنے کی ضرور پڑے گی اگر ڈیزیز آپ کے لیسن کی فصل کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے آپ کے وہ سارے خرچے بچ جائیں گے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چونکے آپ کے زمین کے پی ایش لیول کو ڈاؤن کرے گا اس کو اڈجسٹ کرے گا ہر وقت فصل کے نیچے اچھی اور سوفٹ زمین مئیہ کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے خادوں کی افادیت کو بڑھائے گا آپ کا اگر پانی بہتر نہیں ہے وہ خراب پانی ہے تو اس کے افادیت کو بھی بہتر کرے گا اور ریکلیمر جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی یہی کام ہے کہ ایک تو وہ بیکٹیریاز موف کرتے ہیں اوپر نیچے زمین میں جا کے اپنی خوراک کی تلاش میں تو پہلے سے موجود آپ کی زمین میں جو خادیں کڑ بنا کے پڑی ہیں یا اناویلیبل کمپونڈ بنا کے پڑی ہیں وہ ساری ان کو دستیابوں نہ شروع ہو جائیں گی اور دوسرا جن خادوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا زیان کم سے کم ہو جائے گا اور تیسری یہ ہے کہ یہ چونکہ ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں اور خوراک کی تلاش میں موف کرتے ہیں اس کی مومنٹ کے نتیجے میں ہماری زمین نرم اور بربری ہوتی رہتی ہے جو اس لیسن کی فصل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو اب زمینوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ روٹا ویٹر کر کر کے پوڈر بنا بھی دیں تو بلبس کا سائز انکریز ہونے تک وہ یہ محول نہیں دے سکتی لیکن اگر بیکٹیریا استعمال کر رہے ہیں تو ایسا محول کریئٹ کیا جا سکتا ہے جو ہمارے لیسن کی فصل کے لیے اچھا ہے اس کے بعد میں ایک سو بیس پچیس دن کے بعد میں اب ہم آگے چلیں گے تو ہم نیچے ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ تین ڈوزز جو ہم ایک سو بچیس دن تک دے رہے ہیں ان میں کوشش کریں کہ بیکٹیریاس یعنی ریکلیمر اور ٹرائکوڈرما ساتھ میں شامل رکھیں اور سلطان کا ایک پیکڑ پانچ کلو کا سردی شروع ہونے سے پہلے آپ نے لازمی نیچے دے دینا کیونکہ سردی کی جس کی وجہ سے یہ دستیاب بہت کام ہوتے ہیں اور ہمارا جو پودا ہے اس کے ٹشوس فریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کے اپٹیک کے میں مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب ان کی دستیابی کام ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے سٹورج کب تک استعمال کرے گا پودا اپنے پتوں میں جب اس سٹورج ختم ہونا شروع ہوگی تو پھر ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری ڈیفیسنسیز ہوتی ہیں جو سردی کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہیں اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارے پودے کے جو ٹشوس ہیں وہ فریز ہیں پودے کو خورا کو اپٹیک کرنے میں پرابلم لے رہے ہیں اور ہماری زمین میں موجود مایکرو نیوٹرنٹس جو ہیں ان کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی دستیابی بھی کام ہو گئی ہے تو ایک ڈوز آپ سردیوں سے پہلے پہلے یوریا کے ساتھ ملا کے پانچ کلو سلطان کا لازمی دے دیں سلطان ٹریس ایلیمنٹ ہیں اور چلیٹ حالت میں ہیں سارے کے سارے اویلیبل ہیں اس میں آٹھ سے نو مایکرو نیوٹرن شامل ہیں جو ایک پودے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور کوشش کریں یہاں پہ جو آپ کا فالیئر پلین چلا آرہا ہوگا وہاں پہ بھی آپ ہیڈلینڈ ملٹی شامل کر سکتے ہیں کمبی میک شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہیڈلینڈ زنک بھی شامل کر سکتے ہیں یہ چاکہ نیچے سے اگر خوراک کی ترصیل کام ہو رہی ہے یا دستیابی کام ہو رہی ہے تو پتوں کے ذریعے سے بھی ان کو مل جائے جس کی وجہ سے آپ کے پودے زیادہ اچھے سے خوراک لے سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اوپر سے کیمیکل کا چھڑکا اسے کم سے کم کریں ایک ماہ میں ایک اپلیکیشن کریں میرے خیال میں اگر آپ اس پلین کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کتہ ہی زور تو نہیں پڑے گی فنجی سائٹ استعمال کرنے کی چونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میرے مرچ کی فصل پہ پورے سال میں میں نے دو فنجی سائٹ سپریے کی ہیں اور یہ حیرت انگیز بات ہے عام طور پہ جو مرچ کے کاشتکار ہیں وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ کتنا فنجی سائٹ سپریے ہوتا ہے صرف جس دو روٹ گارڈ میں نے استعمال کیے وقفے وقفے سے اور انڈ تک میں نے صرف دو فنجی سائٹ سپریے کی ہیں اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے ایک تو کیمیکل کا چھڑکاؤ کام ہو جائے گا جتنا زیادہ کیمیکل آپ یوز کرتے ہیں یقین کر لیں آپ اپنی فصل کو سٹریس دے رہے ہیں اپنی فصل کو ہارڈ کر رہے ہیں اپنی فصل کی گروت کو متاثر کر رہے ہیں اور یہ باتیں آپ کو ہر بندہ نہیں بتائے گا تو اس لیے آپ نے ایک سو بیس دن تک دو سے تین فالیئر سپریے کرنے ہیں ان میں ایک یا دو فٹیلائزر کے ہوں گے اور کچھ تھریپس کے لیے ایک سے دو ہو سکتے ہیں تو زیادہ سپریے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ ظاہری کنڈیشن کو دیکھ کے انتخاب کریں میرا کہا بھی حدیث نہیں ہے ایک سو بیس پچیس دن کے بعد اگر ہم چلیں تو پھر ہمیں کچھ دن پہلے جب ہم ہارویسٹنگ کی طرف آ رہے ہوں گے بلب ابھی ہمارے کچھے ہوں گے لیکن اپنا سائز بنا رہے ہوں گے وہاں پہ ہم ایک سلطان ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں پوٹاشیم ڈالیں گے پوٹاشیم آپ ہومیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پچیس کے جی والا تھیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آٹھ کلو کافی ہو جائے گا اور دس کلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آٹھ کلو کافی ہو جائے گا میرے خیال میں ساتھ میں مایکرو نیوٹرنٹ استعمال کریں تو تھریپس کی مینجمنٹ کے لیے علیہ دہ سے میں ایک ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ فالیر پلین کے حوالے سے بھی ایک علیہ دہ سے ویڈیو بناوں گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو کافی ساری آپ لوگوں کے لیے یوسفل ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا علیہ گرین فو کی جو کمیونٹی ہے اس کو جوائن کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ